آج کی ویڈے بہت دلچسپ ہونے جا رہی ہے آج میں بات کر رہا ہوں موکلین پر موکلین جو ایک ایسا terminology ہے یا جو جس کو من انگلیس لانگویج میں علم خدم کہتے ہیں علم خدم جو ایک اسی term ہے جو کہ لوگ جو بہت زیادہ اس سے excited ہوتے ہیں بہت esoteric اور mystical فارم میں اس کو سمجھتے ہیں ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے لیکن اس کے اندر کوئی الگری dimensions جو ہے بہت زیادہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں نا بہت deep down علم ہے بہت زیادہ گھرہ علم ہے تو اس کے اوپر میں نے بہت ایک دو سال پہلے ہلکی سے ایک ویڈیو پر آئی تھی اور اس کے اندر میں نے موکلین کا تذکرہ کیا تھا سورے اخلاص کے موکلین کا تذکرہ کیا تھا لیکن آج میں ایک normally بات کروں ہوں موکلین پر لیکن یہ سوروں کے موکلین کی بات نہیں کروں گا دراصل حروفہ کے موکلین کی بات کروں گا اس پر بات کرنے جا رہا ہوں ویڈیو بہت اٹرسٹری ہونے جاری ہے جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں روحانیت میں یا پھر جو اس ٹائپی چیزیں ہیں اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے اس ویڈیو میں ایک جرنی ہونے جاری ہے ویڈیو اتنے ہی آپ لوگوں سے بات کریں بریہ وفی التوراة نجیہ وفی الانجیل علیہ وفی الزبور علیہ وفی القرآن علیہ بات کا آہاز کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ انفارمیشنل پروپس کی ویڈیو ہے ایڈوکیشنل پروپس کی ویڈیو ہے فقط آپ کو بتانے کی ویڈیو ہے اس لئے میں اس کے اندر جو تعداد ہے اس کا تذکرہ نہیں کروں گا جو اور چیزیں اس کا تذکرہ نہیں کروں گا فقط آپ کو بتانے کے لئے کہ یہ بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور وہ لوگ جو اس کے اندر پسند کرتے ہیں یا پھر جاننا پہچاننا چاہتے ہیں ان کو اور زیادہ نالج اس سے ملے گی یہ جو یہ میری مین موٹیویشن ہے اس ویڈیو کو بنانے کی آپ لوگ ٹلیئر ہو گئے ہوں گے ایک اور بہت بتا دوں آپ کو اس سے پہلے کلیریفائی کر دوں کہ جتنا بھی علم ہے وہ سارے کا سارا میرے مولا کا محتاج ہے کیونکہ میرے مولا جو ہے وہ علم کو تقسیم کرنے والے میرے جو مولا ہے وہ علم جانتے نہیں میرے مولا خود علم ہے ایک ہوتا نہیں کہ علم کوئی چیز جاننا اور ایک ہوتا ہے وہ خود ہونا تو میرے مولا علم جانتے نہیں میرے مولا خود کے خود جو ہے وہ علم ہے ان سے علم جو ہے وہ لیتا ہے بلکہ ایسا کہی کہ ان کا جو ایک چھوٹا فارم ہے وہ علم ہے میرے مولا خود کے خود جو ہے وہ originator رہے علم کے تو یہ والی چیز ہے تو یہ سارا کا سارا ایک علم ہے آپ اس کو علم کی حد تک سمجھے یا آپ اس سیکھیں یا اس کو تھوڑا سا جو بھی آپ سمجھنا چاہیں تو یہ ایک علم ہے جس کو ہم لوگ علم خدم کہتے ہیں یا موخلین کا علم کہتے ہیں اور یہ خروف کے پرسپیکٹیف سے آج میں بتاؤں گا قرآن کے موخلین کی پرسپیکٹیف سے کبھی انشاءاللہ اور بات ہو جائے گی اگر یہ ہے آپ لوگ اس میں سننا چاہتے ہیں تو چلی بات کا آغاز کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو Arabic حروف ہیں فقط وہ پڑھنے کی حد تک ہم لوگ جانتے ہیں لیکن اس کے اندر وہ بہت زیادہ قوت پاور اور اس کے اندر بہت capacity ہوتی ہے اس کے اندر بہت بہت طاقتور ہوتے ہیں اور وہ بہت ساری چیزیں change کرنے کی اپنے اندر ایک capacity رکھتے ہیں لیکن اس کو کبھی بھی اس طریقے سے سمجھا نہیں چاہتا اس کو آپ سمجھتے ہیں normal alphabet alevata اسے آپ پڑھتے ہیں لیکن اس سے بہت گہرا علم ہے یہ جو میں آپ کے سامنے آج بیان کرنے جا رہا ہوں اور یہ پہلے دورہ چکا ہوں پھر بھی دورہ دوں کہ یہ سارے کے سارے جو علم ہے یہ میرے مولا کا مہتاج ہے میرے مولا جو ہے وہ میرے مولا ہے وہ چودہ جو ہے وہ چودہ ہے اب شاید کچھ لوگ اس میں پہلی دفعہ آئے ہوں گے اور وہ میری ویڈیوز پہلے فالو نہیں کرتے ہوں گے اس ٹاپک کے ثروہ اگر پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو پہلے میں یہ homework دیتا ہوں کہ آپ لوگ جا کے ڈھوڑنے کی وہ کن چودہ کا تسکرہ کر رہا ہوں اور وہ کون چودہ ہے جو سب سے اوپر ہے اللہ جو ہے ہماری جو top priority وہ ایسے اللہ اور پھر چودہ اس کے علاوہ ہم کسی کو جانتے ہی نہیں اس طریقے کے کچھ معاملات ہیں لیکن چلے وہ ایک روحانی سائن ہوگی اب بات پہ واپس آتے ہیں ورنہ ویڈیو جو ہے وہ بہت طویل اور طولانی ہو جائے گے وہ بات مکمل ہو نہیں پائیے اور اب ایک حروف جو ہے وہ 28 ہے جس کو ہم نے حروف تحجی بھی کرتے ہیں حروف تحجی جو ہے وہ فقط پڑھنے کی حد تک نورمال لوگ سمجھتے ہیں لیکن اس سے بہت زیادہ ہے اس سے بہت زیادہ اس کے اندر چیزیں ہیں جو کہ نورمالی لوگ بات نہیں کرتے تو میں اس پر بات کرنے چاہوں ہر حروف جو ہے وہ اپنے ایک قوت اور طاقت رکھتا ہے اور حروف جو ہے وہ اس کا ایک الگ کام ہوتا ہے ہر حروف جو ہے وہ اپنے اندر ایک سخت رکھتا ہے ایک اپنی ایک different quality رکھتا ہے ایک characteristic رکھتا ہے اس کا ایک different trait ہوتا ہے جو اپنے آپ کو وہ مختلف بناتا ہے اور حروف سے 28 حروف تحجی میں آپ کوئی پرولم نہیں ہوگی کیا بلاک کالا جدو اس طریقے سے میں سوچی گا یہ ایک علم ہے ایک proper علم ہے یہ اب بات کا آغاز کرتے ہیں تو جو سارے کی سارے حروف ہیں اس پہ میں ایک ایک کر کے آؤں گا یا پھر میں جتنے کوئی رہ کر پاؤں گا اس پہ آؤں گا اور اس کے مطالب میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا تو اگر میں بات کا آغاز کروں اور بتاؤں آپ کو سارے حروف اور اس کے بارے میں تو پہلے ایک کام کرتے ہیں میں سارے حروف جو ہے اس کے مطالب بتاتا ہوں اور ربل کی ایسا کرتے ہیں کہ حروف بتاتا ہوں اس کے بعد اس کے موکل کا نام بتاتا ہوں ایسے پھر اس کے بعد تھوڑا سا ڈسکرپشن بھی اس کے اوپر آ جائے گے تو اگر میں پہلے حروف کو بات کروں جو عرب ایک پہلا حروف ہے وہ ہے علف علف آپ نے نام سنا ہوں گا علف جو علف ہے اس کا جو موکل ہے وہ ہے ہم تو یا ایل ہم تو یا ایل ہے پہلا حروف دوسرا جو ہے وہ ہے با با کہے جرمو ہائیل تیسرا ہے جیم تلقایاتو ایل ہا سخمہیل اس کے بعد ہے واو تنیا ایل زا علمساییل اس کے بعد ہا توفیائیل تا استویایل یا حرداقیل کاف یمہائیل لام توتویایل مین سریویاقیل نون سوریایل سین حدغیل این سرياہیل فا سیوتوتیل ساد هردایال قاف اسقیل را دهروبیل شین خرداییل تا مرعوبي سا جلساییل خا حملیل زال روفیائیل زواد قلغیل اس کے بعد غین سلخیافیل تو یہ جو ہے یہ میں آپ کو جتنے میں کور کر پایا یہ جو ہے یہ سارے کے سارے حروف وہ ہے جن کے موکلین کے میں آپ کو نام بتا ہے اب بات کرتے ہیں کچھ حروف کی اور حروف کے جو کام ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں تاکہ کچھ تھوڑا سا جنرل آئیڈیا ہو جائے بات کرتے ہیں علیف پر کیونکہ علیف پر پہ پیرا حروف ہے تو علیف پر بات کرتے ہیں میں تعداد نہیں پڑھا ہوں گا پڑھنے کا طریقہ نہیں بتا ہوں گا کیسے کیا چیز ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں بتا رہا فقط آپ کو میں علیف بتا رہا ہوں اور اس کی بارے میں کچھ تھوڑے سے ٹوڑیٹس بتا دیتا ہوں اس کی تھوڑی کالٹیز بتا دیتا ہوں تو جو علیف کا موقع ہے جس کو اپنے خودم بھی کہہ سکتے ہیں انگلیش لانگویچ کی طبی Apostles تو جو اللہ nossos jurisdies ضمن اگل loss وہ جو ہے وہ آپ کو انف anyways پروائییٹ کرتا ہے علیف جو ہے وہ ایک آتیشی چال پر چلتا ہے تو جو اللہ وہ آپ کو انفGrمیشن پروائیٹ کا ز کالٹا ہے اور اس کے تھوڑ جو دنیا کی سیکرٹس ہیں یعنیو کی جو دنیا کی نیچر کی سیکرٹس ہیں عور رت کی سیکرٹس ہیں بلکہ آپ نے وہ ساری جو چیزے وہ آپ کو پتا ہوتی ہے وہ پتا اس کے ثروح ہو سکتی ہے اور اگر آپ اس کے اندر اور بھی کچھ چیزیں جانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ انگھوٹی کے ساتھ بھی کمبائن کر سکتے ہیں اور پھر نقوش بھی اس کے ہوتے ہیں وہ ایک الیک کیس ہے لیکن یہ information یعنی جو قدرتی information ہے اس سے بہت کچھ بھی ہوگا لیکن میں آپ کو بہت کم تر کر کے بتا رہا ہوں جتنا میرے علمیں ہیں جو الف ہے وہ فقط information یا پھر جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو قدرتی نظام ہے اس کی information یعنی اس ٹائپ ہی جو چیزیں ہیں اس کے اندر الف جو ہے وہ مدد کرتا ہے اور الف کا جو موقع ہے وہ اس کے اندر یہ چیزیں پاس آن کر سکتا ہے آپ کو دے سکتا ہے بتا سکتا ہے اب بہا پہ آ جاتے ہیں جو بہا ہے یہ جو اس کا جو موقع ہے وہ آپ کو جو hidden treasures ہوتے ہیں یا پھر جو چھپے میں خزانے ہوتے ہیں یا پھر جو زمین میں w ہی چیزیں ہوتی ہیں یعنی جو اندر کی چیزیں ہوتی ہیں اب میں کچھ اگر ایک بات کر رہا ہوں تو آپ اس کو الگ ایک فلوسفیز میں سمجھ دیجئے گا یعنی کہ w ہی چیزیں یعنی کہ w ہی چیزیں سے مراد یہ بھی ہو سکتی کہ کوئی دبا وہ مرض یا پھر کوئی زمین میں w ہی چیز یا پھر یہ جو دبے وہ treasures ہوتے ہیں یا جو الحکمہ یا جو medicine کی چیزیں ہوتی ہیں یا پھر جو طبیب والی چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی مرض ہے مرض لاحب ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا problem ہے تو جو w ہی چیز ہے وہ اس کو اٹھا دیتا ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے وہ دکھا دیتا ہے تو یہ جو ہے یہ باقی موکل کا کام اسے یہ کام لیا جاتا ہے اسے یہ کام ہوتا ہے جیم پہ آتے ہیں اب جو جیم ہے وہ جو طرح تا interesting ہے جو جیم ہے اس کا جو خودہ یا پھر یہ جو اس کا آپ کے سکتے ہیں موکل ہے وہ جو ہے دنیا کی جو edge سے edge جو ہے یعنی جو جتنی بھی چیزیں ہیں یا جتنا بھی دنیا کی ایک طرح ایک کورنے سے لے کے دوسرے کورنے تک جو دشمنان ہیں ان کو مطلب مطلب کہ کوئی دشمنان ہے یا آپ سے کوئی حسد رکھتے ہیں آپ سے کوئی کچھ بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے اندر help out کرتا ہے ساری ساری چیزیں جو ہے وہ یاد رکھی یہ black magic نہیں ہے یہ ساری ساری چیزیں یہ الوی یا پھر جو آپ کہہ سکتے ہیں صاف طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ والے اس میں آتا ہے اور یہ آپ کی help out کر سکتا ہے کہ اس میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ایک طریقے سے آپ کا کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے آگے بات کرتے ہیں ڈال پر بات کرتے ہیں جو ڈال کا حروف ہے جو اس کا موکھلین ہے یہ آپ کی جو wishes ہے وہ fulfill کرتا ہے normal دعا ہے وہ fulfill کرتا ہے اب یاد رکھی یہاں پر ساری چیزیں جو آپ دعا ان سے نہیں مانگ رہے ہیں یہ موکھلین ہے یعنی کی یہ ایک طرح کے servant ہے اللہ کے ٹھیک ہے اتنا آپ clear رکھیں سب آپ کی یہ چیزیں پہنچاتے ہیں ایسا آپ somewhat آپ سمجھ لیں کیونکہ جیسے کی اگر ملک الموت ہے تو پھر اللہ کے حکم سے وہ لینے آتا ہے تو وہ والے معاملات ہوتے ہیں کیونکہ اللہ جو ساری چیزیں ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایک چیز ایک proper way سے کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کچھ بھی اپنے آپ ہو جائے ایک proper اللہ کا طریق ہے کہ وہ پورے ایک proper way سے کرتا ہے چیزیں تو ہم لوگ دال پہ بات کر رہیتے ہیں جو دال کا ہے وہ نورملا کی wishes جو ہیں وہ فلفل کرنے کے لیے ہوتا ہے اور جو سکسس ہے اگر آپ کو حج کی بہت توقع ہے آپ کو کئی زیارات کی توقع ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے اندر دال کا کام جو ہے وہ لیا جاتا ہے دال کے موقع لئے کام جو ہے وہ لیا جاتا ہے بہت کم کم بیان کرو تاکہ ویڈیو بہت طویل اور طولانی نہ ہو جائے اور آپ لوگ بہت بہت بھی نہ ہو جائے اب ہم لوگ ہاں پہ بات کرتے ہیں جو ہاں اپنے کا دیکھا ہو تو ہم لوگ ہاں پہ بات کرتے ہیں جو ہاں کا موقع لین ہے وہ جو ہے وہ دوسرے astral realm جو ہوتا ہے یعنی کی جو دوسری dimension ہے یعنی کی جو یہ ایک dimension ہے 3D میں ہم جی رہے ہیں جو الگ dimension ہے اس کے دروازے جو ہے وہ آپ کے لئے کھولتا ہے اس پار سے جو رابطہ ہوتا ہے جو guidance ہوتا ہے جو چیزیں آنا جانا ہوتی ہیں وہ اس پار سے جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کا جو connection ہے جو connecting point ہے وہ جو ہاں کا موقع لین کرتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا اگر آپ نے ہاں کی شکل لے کی ہو وہ اس طریقے ہوتی ہے یہ گول یعنی کی یہ جو point ہے اس سے آپ جب گھومتے ہیں واپس اور پھر آپ واپس اترف جاتے ہیں تو وہ جو پوری سیر ہو جاتی نا وہ ہو جاتی یعنی کی روحانیت کے جو بڑے بڑے آریفین وہ یہی کہتے یہ روحانیت کے جو میرا سفر ہے جو آریفین کہتے ہم نے دس سال پہلے جہاں سے سٹارٹ کیا تو ہم گھوم کے واپس وہیں آگئے ہیں لگتا ہے کہ ہم وہیں پر ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں یہ جو ہے یہ کافی ملتب ایک رمز کی بات ہے اگر آپ سمجھ پائے ہو تو یہ جو ہے یہاں پر یہ جو دوسرا ریلم ہے ہاں جو ہے ہاں کا موکل وہ دوسرا ریلم کھولتا ہے تو یہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے واؤ پہ بات کرتا ہے واؤ بہت مستقل ہے واؤ بہت ہی زیادہ مستقل ہے واؤ جو ہے یہ آپ کو عزت دیتا ہے یعنی کی جو آپ کی عزت اور آپ کی شان و شوق اس ٹائپی جو چیزیں ہیں اس میں جو واؤ ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور جتنے بھی روحانی لوگ ہوتے ہیں جتنے بھی دنیا میں کوئی روحانی لوگ ملیں گے زیادہ تر وہ واؤ کے ہوں گے اب یہ کیسے ہوں گے واؤ کے مطلب وہ واؤ کا استعمال کرتے یہ نہیں کہہ رہا یعنی کیونکہ جو نام کا عبجد ہوگا زیادہ تر زیادہ تر کہہ رہا ہوں ایسا نہیں کی کمپلسیوری ہے لیکن زیادہ تر جو ہے ان کے نام جو عبجد ہوگا وہ واؤ ہوگا کیونکہ جو واؤ والے لوگ ہوتے وہ بہت روحانی ہوتے جن کے بھی نام کا عبجد واؤ نکلتا ہے وہ سمہت روحانی ہوتے ہیں یا روحانیت میں انٹریسٹ رکھتے ہیں یا پھر روحانی چیزوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں یہ جو ہے یہ خاص عدا ہوتی ہے واؤ والوں کی یہ واؤ اس لیے منہ قدرہ سا سپیشل ہے اور ایک اور اس میں چیز ہے کی اگر ایسا ہوتا رہی کہ آپ کسی نئے شہر میں جا رہے ہیں اور واؤ والے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ یا تو سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں ان کے کوئی اور چکر ہوتا نہیں ہے تو یہ سیکھتے ہیں یا تو یہ ناللج حاصل کر رہے ہوتے ہیں روحانی ناللج یا پھر نومل ناللج یا کوئی بھی ناللج یا پھر یہ سکھا رہے ہوتے ہیں یہ کچھ اور بیچ کا کچھ معاملہ کرتے ہی نہیں ہے ان کی ایک خاص عدہ ہے بیسے واؤ پر ایک مقومن پورا لیکچوری ہو جائے گا لیکن ابھی کے لئے اتنا ہی رکھتے ہیں کہ واؤ جو ہے کافی روحانی سپریشل حروف ہے اور اس کا جو استعمال ہے وہ کیا جاتا ہے ریسپیکٹ اور آنر اور انٹیگریٹی اور ان سب چیزوں کے لئے کیا جاتا ہے آگے بات کر ہم لوگ بات کرتے ہیں زے پہ سارے تو کور نہیں کر پونگو ویڈیو بہت اولانی ہو جائے گی چبکہ میں تھوڑا تھوڑا بول لہا ہوں سب پہ لیکن زے پہ بات کرتے ہیں جو زے ہے یہ جو ہے یہ آپ کو میڈیکل کی جتنی بھی نالوج ہوتی ہے وہ آپ کے مطلب استعمال میں آتا ہے یعنی جتنی بھی آپ کو میڈیکل لائن کی نالوج جا کر آکو چاہیے تو آپ زے کا استعمال کرتے ہیں زے کی موکلین کا استعمال کرتے ہیں یہاں پہ ایک والی چیز ہے اور بھی اس کے در بہت ساری چیز ہے لیکن میں اگر آپ کو وارٹ کارٹ شاٹ کر کے اگر بتاؤں چھوٹا سا کر کے بتاؤں تو وہ یہ والی چیز ہے کہ زے جو ہے وہ اس لئے استعمال ہوتا ہے اور ہم لوگ ہاں پہ بات کرتے ہیں جو جین کی طرح ہاں ہوتا ہے اس پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں ہاں پہ پہلے وہ وہ ہے تھا جو اس سے گول والا تھا یہ ہاں ہے ہاں پہ کارت کرتے ہیں جو یہ ہے وہ اگر آپ کو کوئی خوب جو ہوتا ہے یا پھر جو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیزائرز ہوتے ہیں یا پھر آپ کی جو دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں جائز جائز دنیاوی خواہشات اس کے اندر تھوڑا سا ایتن کیٹلسٹ فارم کرتا ہے یعنی کی ان چیزوں کا پیس اپ کر دیتا ہے اور وہ چیزیں ہونی سی آگے ہو جاتی ہیں بس یہ والی معاملات ہیں اتنا ہی کہوں گا اس میں سادھا نہیں کہوں گا اس کا توئے پہ بات کرتے ہیں جو توئے ہے یہ جو ہے یہ جو ہے یہ بیماریوں کے لیے اور علاج کے لیے اور اگر آپ کے کوئی میڈیکل پرابلم ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے توئے یہاں پہ بات کرتے ہیں یہ جو ہے ایک ایسا مطلب موقع ہے اس کا جس کے نیچے ڈاریک نیچے ساتھ بڑے جن آتے ہیں یعنی کی جو ساتھ بڑے یا آپ کہہ سکتے کی پاورفل جن ہے وہ جس اس کے ڈاریکٹ آرچ کے نیچے ہوتے ہیں اور اس کے اندر بھی جو خواہشات ہے جائز خواہشات اس کے لیے یہ کام میں لیا جاتا ہے کاف پہ بات کرتے ہیں جو کاف کا موقع ہے وہ آپ کو مدد کرتا ہے دنیاوی قدرتی چیزوں میں جیسے میں نے پہلے بھی بات کیا علیف کے مطالق اس کے اندر اور بھی چیزیں کی جو گفائیں ہیں یا جو ندی ہے یا پہاڑ ہے اس والی جو ایک کیٹیگوری ہے اس کے لیے والی چیزیں کافی کام میں آتی ہیں کہ اس کے طرف آپ جاتے ہیں پہاڑوں میں گفاؤں میں لڈیوں میں تو یہاں پر ساری چیزیں اگر آپ کو سموٹ ایک الگ روحانی سسٹم چلانا ہے وہاں پر تو یہ کافی مدد کرتا ہے کاف کا موقع کہ وہاں کوئی چیز دبی ہوئی ہو یا کسی کا سامان کہیں کھو گیا ہو یا کہاں پر کیا ہے اس معاملے میں بھی یہ کاف کام آتا ہے اگر میں بات کروں لام پہ تو جو لام ہے یہ جو ہے یہ آپ کو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے یعنی کی کھانے پینے کے جتے بھی محملات ہوتے ہیں اس کا جو لام ہے لام کی ضرب بھی بڑی مشہور ہوتی ہے اس پر بھی کبھی بات کریں گے تو جو لام ہے وہ اس سے ڈیل آؤٹ کرتا ہے تو یہ والی ایک چیز ہے اگر میں آگے بات کروں میم پہ بات کرتا ہوں میم کے موقع پہ تو جو میم ہے وہ جو ہوتا ہے ایک اٹراکشن یا پھر آپ کے اندر ایک ہوتا نہیں کیا ایک بردباری یا پھر ایک اٹراکشن یا پھر آپ کی ایک پرسنالیٹ یا پھر آپ کا ایک جو اورا یا پھر آپ کی یہ والی جو مان رہا تھے یہ صحیح جو چیزیں وہ اس کے تھروں جو ہے نا سموٹ اچیف کی جاتی ہیں میم کے تھروں یہ ایک ناولیج ہے میں نے پہلی بتایا ہے میں نے آپ کو آرڈر بتا گیا اللہ اور سکرات چودہ اور بار بار دوہران ہوں تھا کہ آپ ایسا رہے گے کہ آپ اسی طرف چلے جائیں اس کو صرف ناولیج کی حد تک سمجھے کہ یہ بھی ایک ناولیج ایکسسٹ کرتی ہے قدیبی زبانوں سے نون پہ بات کرتے ہیں جو نون ہے وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے جو نون ہے وہ بری چیزوں کو اچھے میں کنورٹ کر دیتا ہے یعنی کہ جو نون کا موقع ہے وہ بری چیزوں کو اچھے میں کنورٹ کر دیتا ہے یعنی کہ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پتھر اٹھاتے اور ایسے کرتے تو پھر وہ سونا ہو جاتا ہے یا رو بھی ہو جاتا ہے یا پوت ہو جاتا ہے بہت قیمتی جواہی رات ہو جاتے تو وہ جو ہے وہ نون کے تھروں کیا جاتا ہے تو یہ والی ایک چیز ہے اور اس کے لئے ایک اور چیز ہے کہ عام جو لوگ ہے کچھ لوگ پودھوں کو لیتے ہیں اور اس کو زافران بھی بدل دیتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ نون کا کمال ہے وہ نون کے موقع یہ جو تھروں ہے وہ کیا جاتا ہے اگر میں بات کروں سین پہ تو جو سین کا موقع ہے وہ جو ہے دشمنان کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ڈیل آؤٹ کرتا ہے جو دشمنان کی چیزیں ہیں جو دشمن کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر جو ساری چیزیں ہیں وہ سین کا موقع جو جائز چیزیں ہیں اس کے اندر ہلپ آؤٹ کرتا ہے اگر میں بات کروں آئین پہ آئین پہ اگر بات کروں تو جو آئین کا موقع ہے وہ جو بزرگانے دین ہوتی ہیں ان سے جو رابتے ہوتے ہیں اس کے اندر بہت ہلپ آؤٹ کرتا ہے اور دوسری ڈیمنشن میں آپ کو چیزیں کرے-کھروا دیتا ہے اپنے جو دوسرا ڈیمنشن میں اس کو آپ کو کریں کروا دیتا ہے اور کافی help out کرتا ہے دوسری dimension کے perspective سے ادھر سے guidance آتا ہے پردے گھس پار کی بات اس پار وہ سارے معاملات جو ہے وہ ہمارے end through ہوتے ہیں اب لوگ بات کرتے ہیں فا پہ جو فا ہے وہ جو ہے بیماری کی شفا کے لیے اللہ اگر چاہے گا انشاءاللہ تو اس کے فا جو ہے وہ اگر انشاءاللہ فا کے موکلین سے بیماری کیا شفا کا یہ ہوتا ہے کہ آپ میں پھر بتا دوں کہ موکلین جو ہے وہ اللہ کے servants ہیں نوکر ہیں اللہ کی مرضی ہے سب کچھ لیکن یہ ایک knowledge کے حد تک آپ کو میں سمجھا رہا ہوں آگے بات کرتے ہیں ساد پہ بات کرتے ہیں جو ساد ہے وہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کی اب یہ پتہ نہیں کہوں یا نہ کہوں کی تیول ارض اس کے کام میں ساد کو استعمال کیا جاتا ہے میں نے ایک پتہ نہیں بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ جو ہے یہ ساد کے موکلین کے طرح یہ والی جو knowledge ہے وہ attached ہے کہیں نہیں یہ اسے پہ ایک طریقہ نہیں ہے اور بھی کئی طریقہ کار ہے تیول ارض کے لیکن یہاں پر میں ہوتا دوں کہ یہاں ساد کے موکل سے بھی تیول ارض کیا جاتا ہے کاف پہ بات کرتے ہیں جو کاف ہے یہ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو invisible ہونا ہے اگر آپ کو دکھائی نہیں دینا ہے اور یہ ساری چیزوں جو یہ knowledge ہے exist کرتی ہے کافی لوگ کرتے ہیں اور کرتے تھے قدیمی زمانوں میں تو یہ جو کاف ہے وہ اس میں استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ invisible ہو جائیں گے اس کے اندر یہاں جو چیزیں وہ استعمال کی جاتا ہے راہ پہ بات کرتے ہیں جو راہ ہے اس کا جو موکل ہے یہ جو ہے یہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ بہت جلدی فلفل کرواتا ہے بہت جلدی دعا پی رہے وہ پوری ہوتی ہے اور جو بھی آپ مطلب کہتے ہیں نا کہ آپ کو یہ دعا مانگنے تو پورا نہیں پوری ہوگی تو وہ والا جو سسٹم ہے وہ والی ساری جو چیز ہے وہ راہ کے ترور ہوتی ہے اگر میں بات کرتے ہیں شین پہ اور کافی زیادہ آپ کو حضب آؤٹ کرتا ہے بہت تھوڑا تھوڑا بتا رہو مرنہ بہت لمبی ویڈیو جائے گی بہت تھوڑا تھوڑا بتا رہو جو مجھ کو ذہن میں آ رہا ہے اگر میں تا پہ بات کروں تو جو تا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی پانی کی چیزیں ہیں اس پہ تصرف پانی جو چیز ہوتی ہے نا پانی پہ تصرف آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ پانی پہ چل جاتے ہیں پانی پہ تصرف فاصل کر لیتے ہیں یہ بھی ایک نالج ہے سا پہ بات کرتے ہیں نا جو سا ہے یہ جو ہے یہ اس کا موقعی جو وہ ڈائریکٹ ہے مطلب حکوم چلاتا ہے کچھ جنہوں کے گروپس پہ اور یہ آپ کو بیمادیوں پہ یا فیزیکل ایلنس پہ یا پھر جو روحانی ایلنس ہوتی ہے اس کو ہلپ آؤٹ کرنے میں مدد کرتا ہے خوا پہ بات کرتے ہیں جو خوا ہے تو اس میں بھی فیزیکل نون فیزیکل جو بھی مانگیاں اس پہ ہلپ آؤٹ کرتا ہے جو زال ہے یہ جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ نابینہ ہے یا پھر آنکھوں کے مرض سے مذہب لا علاج کوئی مرض ہے آنکھ ہو کا تو اس کے اندل اللہ کی مرضی سے چودہ معصومی اسلام کے وسیلے سے ہلپ آؤٹ کرتا ہے زوئے پہ بات کرتے ہیں جو زوئے پہ بات کرتے ہیں وہ ہیڈن موجہ جو غیبی علم ہے اب آپ غیبی علم سے کچھ اور نہ ملا دیئے گا نارمل جو چیزیں نارمل لوگ نہیں دیکھ پاتے وہ ساری چیزیں نہیں دیکھ پاتے اس کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی یہاں پر زوئے سے ہو جاتی ہے غین پہ بات کرتے ہیں جو غین ہے یہ جو پریشیس سٹونز ہے جویلز ہے یہ سارے معاملات میں ڈیل کرتا ہے اور اس کے طرح پر کیمیا نینیا بھی کئی نہ کئی 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 کنیکٹ ہو جاتا ہے تو ایسے تو ابھی اور بھی کافی حروف پر بات ہو سکتی تھی لیکن میں اس ویڈیو کو اتنا ہی رکھوں گا اور پتن دیکھ در آپ لوگوں کیسا ریسپونس آتا ہے اس پر ریسپونس میں پھر اس کے اوپر آگے بات کروں گا تو یہ ایک نارلیج ہے اسے نارلیج کی حد تک سمجھے ایک نارلیج ہے ایک علم ہے جو باقی ریجلسٹی میں اس کی ویڈیو نہ دی تھا کہ آگے آنے والے لوگ بھی اس کو پہی نہ کہیں دیکھیں اور اسے خمجھے کہ یہ بھی نارلیج ایگزیسٹ کرتی ہے عرب ایک حروف فقط پڑھنے کی حد تک نہیں ہے اس کے اندر الگ انوکنگز ہیں اور یہ والی جو چیزیں یہ میں نے آپ کے سمجھے تذکرہ کیا بیان کیا امیر کرتا ہوں کوئی بھی پسند آئی ہوگی اور یاد رکھئے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو بھی کچھ ہے میں نے شروع میں بھی کہا تھا میں پھر میں اینڈ میں کہوں گا کہ یہ جو ہی میرے مولا کی محتاج ہیں میرے مولا ٹاپ پرائیورٹی ہیں اس کے بعد ہی ساری کی ساری چیزیں وہ آتی ہیں میرے مولا کون ہے وہ میں آپ کو پیچھا کے چھوڑتا ہوں میں نے پیچھلے اتنی ساری ویڈیوز پر آئی ہیں جو لوگ نئے دیکھ رہے ہوں گے ان کو میں چھاتا ہوں کہ آپ جا کے ریسرچ آؤ کریں کہ میرے مولا کون ہے میرے مولا چودہ میرے مولا ہے پورٹین میرے مولا ہے اللہ ہے اور پھر وہ چودہ میرے مولا ہے اور پھر کوئی کچھ معاملات ہیں ہی نہیں یہ علیہ مولادات تھے میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو اس علم کے مطالعے بتایا جائے علم خدم کے مطالعے اور بہت ڈیپ ڈاؤن چیز ہے اگر آپ چاہتے ہیں قرآن کی موقعین کے مطالعے قرآن کے پرسپیکٹف سے اگر میں بتاؤں تو انشاءاللہ پلیز مجھے بتائیے گا انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو کوہش کروں گا کرنے کی یاد رکیے وہ آنے والا ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے کون آنے والا ہے کس کو بلا رہا ہوں میں یہ جو بات ہے یہ بہت اوپر کی بات ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پلیز جان کے اور ویڈیوز دیکھیں آپ کو انشاءاللہ ضرور جانے کو بھی لے گا وہ آنے والا ہے وہ بجلد آنے والا ہے یاد رکیے تو نہیں نہیں ہے بس بھائی ہوئی ہے خدا قید کرو خدا حافظ